نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب مینچ پر آپ کا سواگت دوستو ایت کے موقع پر آج بہت بہت مبارک بات اور اس موقع پر ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے آپ کے حوصلے کی بہت ضرورت رہتی ہے دوستو معاملہ چاہے جنگ کا ہو یا پھر چناؤ کا ہو اگر موقع سب کے لیے برابر کا ہے تو پھر ٹکر بھی برابر کی ہوتی ہے لیکن آج کے دور میں جو چناؤ کی حقیقت ہے اس دیش کے سب سے بڑے چناؤ کی جو حقیقت ہے وہاں وپکش کے کئی نیتہ جیل میں ہیں یا آدھے سے زیادہ نیتہ جیل میں ہیں اور دوسری طرف ایک پارٹی ہے جس کے ساتھ ایجنسیاں بھی ہیں پولیس بھی ہیں امپائر بھی ہیں ایک طرف ایک پارٹی کے کھاتے سیز ہیں بینک کے سارے کھاتے سیز ہیں تو دوسری طرف پیسہ ہی پیسہ ہے دولت ہی دولت ہے ہزاروں کروڑ کی دولت ہے سوال یہ ہے کہ اس نرنائک چناؤ میں اگر یہ آدمی اگر یہ شخص بہادری کے ساتھ جو فیصلہ کرتا آ رہا ہے اگر ایسے ہی فیصلے یہ کچھ اہم معاملوں میں آنے والے دنوں میں کرے تو کیا یہ جو چناؤ ہے وہ نشپکش ہو سکتے ہیں کیا واقعی اس چناؤ میں پھر کانٹے کی ٹکر ہو سکتی ہے اگر دیش کے چیف جسٹس چیف جسٹس چندرچوڑ ڈی وائے چندرچوڑ اور ان کے ساتھیوں نے اگر ان کے ساتھی ججوں نے ساتھی ججوں نے آنے والے دنوں میں ٹین اہم ٹین امپورٹنٹ کےسز میں ٹین امپورٹنٹ معاملوں میں اگر ہمت کے ساتھ فیصلہ لیا اگر دیش کو اوپر رکھ کر سروپری مان کر نیشنل انٹریس کو اوپر رکھ کے اگر فیصلہ دیا تو یقین مانیے کہ یہ جو چناؤں ہیں یقین مانیے ابھی بھی نشپکش ہو سکتے ہیں ابھی بھی نشپکش ہو سکتے ہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتی ہے اپوزیشن کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی اور آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں میں وہ تین کیس وہ تین معاملے بتانے جا رہا ہوں کہ اگر حمد کے ساتھ فیصلے آگئے پھر سے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یقین مانیے دیش کی دھارہ بدل سکتی ہے دیش کی دھارہ بدل سکتی ہے اب دوستو جو پہلا معاملہ ہے وہ وی وی پیٹ کا ہے جس کی سنوائی سولہ اپریل کو آنے والے منگل وار کو ہو رہی ہے سپریم کوٹ بہت امپورٹن سنوائی ہے وی وی پیٹ مطلب ووٹر ویریفائبل پیپر آرڈیٹ ٹریل یعنی جب آپ ووٹنگ مشین میں بٹن دباتے ہیں تب آپ کو ایک سلپ ملتی ہے سامنے سپوز کر لیا آپ نے ہاتھی پہ بٹن دبایا یا پھر آپ نے پنجے پہ دبایا یا کمل پہ دبایا کسی بھی پارٹی کا آپ نے بٹن دبایا تو اس پارٹی کا نشان آپ کو بگل میں ملے گا ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی یہ جو وی وی پیٹ کی چیکنگ ہے یہ سمجھ لیجے نا کے برابر تو سپریم کوٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو وی وی پیٹ کی جو ویریفیکیشن ہے جو مشین کا اور پرچی کا جو ملان ہے کیا سو فیزدی ہونا چاہیے اگر ووٹ میں دھاندلی روکنی ہے اگر ای وی ایم کے کھیل کو روکنا ہے تو کیا وی وی پیٹ کا جی ہاں یہ جو سلپ ہے اور سلپ کے ساتھ جو بٹن آپ دباتے ہیں اس کا ملان کیا سو فیزدی ہونا چاہیے اور یہ معاملہ اب سپریم کوٹ میں ہے سولہ اپریل کو اس کی سنوائی ہے اگر اس میں ایک بولڈ ڈیسیشن آتا ہے جی ہاں انیس اپریل سے ووٹنگ شروع ہے چار جون کو کاؤنٹنگ ہے وقت ہے ابھی ابھی وقت ہے اگر وی وی پیٹ جی ہاں یہ جو پرچی کا ملان مشین کے ساتھ جی ہاں سو فیزدی اگر یہ فیصلہ سپریم کوٹ لیتا ہے تو کم سے کم آج کی تاریخ میں دھاندلی کی گنجائش کافی کم ہو سکتی ہے تو سارا داروں مدار میں نے کہا نا ان شخص پر ہے چیف جسٹس سپریم کوٹ آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ ان کے جو ساتھی جج ہیں سنجیف کھنہ اور دپانکردت یہ فیصلہ کریں گے دیکھنا ہے وی وی پیٹ پر کیا ایک بولڈ ڈیسیشن آتا ہے اور اگر یہ بولڈ ڈیسیشن آتا ہے تو دھیان رکھئے گا بہت سے لوگوں کے منصوبوں پر پانی پھر سکتا ہے اب دوستو ای وی ایم پر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو آندولن چل رہا ہے اس میں وی وی پیٹ یہ ایک بہت امپورٹنٹ لنک ہے اگر وی وی پیٹ مطلب جو بٹن آپ دباتے ہیں وہ بٹن کیا واقعی ووٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے اس کی پہچان وی وی پیٹ کی سلپ سے ہو سکتی ہے اگر اس کا ہنڈر پرسنٹ ملان ہو جائے تو بہت حد تک چناؤ نشپکش مانے جائیں گے حنانکہ چناؤ نشپکش ہوتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مانی ہو رہی ہے لیکن وی وی پیٹ ایک کریڈیبلٹی ایک ساکھ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ بڑھائے گا چناؤ کی وی وی پیٹ پر سپریم کورٹ کے ایک سینئر لائر ہوں گے اور اسے میں بات کروں گا اور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے معاملہ نمبر دو جی ہاں معاملہ نمبر دو کیجری وال کا کیس اب کیجری وال کی میں کوئی پیروی نہیں کر رہا کہ ان کو بیل مل جانی چاہیے یا پھر ان کا اکوٹل ہونا چاہیے ان کو بائزت بری کر دینا چاہیے یا ان کا جو اریسٹنگ تھی وہ غلط تھی ایڈی نے سارا کیس فرضی کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اگر اس پر ایک بول ڈیسیشن آتا ہے کیجری وال کا معاملہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چندرچور صاحب نے کہا کہ میں سنوں گا اگر اس پر ایک بول ڈیسیشن آتا ہے جو بول ڈیسیشن سنجے سنگھ پر آیا اگر ایسا ہی ڈیسیشن آتا ہے تو یہ پورے دیش بھر کو سندیش ہے یا ہیمن سورین ایک سٹنگ چیف منسٹر کو جس طرح سے بھیجا گیا جیل چھارکن میں یا پھر ابھی بھی مہراش میں کئی نیتہ بند ہیں یا تمیلناڈو میں کئی نیتہ بند ہیں ایک طرف چناؤ ہیں دوسری طرف وپکش کے کئی نیتہ سلاکوں کے پیچھے ہیں اگر صرف اس ٹائم فریم کے لیے صرف چناؤ تک کاؤنٹنگ تک متدان تک اگر یہ نیتہ باہر آ سکتے بھلہی بعد میں ان کا کیس فاس ٹریک کوٹ پہ جائے ان کی سنوائی جلدی جلدی ہو اور اگر گلت کیا ہے تو سجا ملے لیکن فلحال اگر یہ باہر جاتے ہیں اس طرح کا ڈیسیشن آتا ہے کیجریوال کو کہیں نہ کہیں ریلیف دے کر تو پھر یہ جو چناؤ ہے اس میں کہیں نہ کہیں لیول پلینگ فیلڈ دکھے گی برابر کا موقع ملے گا یہ جو ایڈی کے فندے میں فسا کر لوگوں کو سلاکوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے کم سے کم اس سے اگر نجات ملتی ہے تو آپ کو بی جے پی ورسز انڈیا انڈیا ورسز انڈیا کی جو ٹکر ہے وہ کانٹے کی دیکھ سکتی ہے معاملہ نمبر تین الیکٹورل بانڈ کی جانچ یاں الیکٹورل بانڈ کی جانچ یعنی الیکٹورل بانڈ کا جو پورا پردہ فاش ہوا جس خلاصے سے ہم کو یہ پتہ لگا کہ کس طرح سے جن کمپنیوں پہ ایڈی کے چھاپے پڑے سی بی آئی کے چھاپے پڑے وہ کمپنیاں کیسے ستہ پکش کو کروڑوں روپے دے رہی تھی کروڑوں روپے دے رہی تھی آٹھ ہزار کروڑ سے زیادہ اس کی کیا جانچ ہونی چاہیے کیا جن کمپنیوں کو بڑے بڑے گورنمنٹ آف انڈیا کے کانٹریکٹس دیے گئے اور ان کا جو کہیں نہ کہیں کمیشن ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کمیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں بانڈ کے ایوز میں وہ ایک پارٹی میں گیا اگر ایسا ہوا ہے اگر یہ رشوت کا پیسہ اگر یہ گھوس کا پیسہ ہے جس طرح سے سپریم کورٹ نے ٹپڑی کی تھی کیا اس کی نیایک جانچ ہونی چاہیے اب ای ڈی تو جانچ کر نہیں سکتی اس میں اور اگر کرے گی بھی تو کیا کرے گی سی بی آئی اگر جانچ کرے گی تو کیا کرے گی کیا اس کی سپریم کورٹ مانیٹر جانچ ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے پول کھل سکتی ہے مودی جی اور شاہ صاحب کی کتنا پیسہ لیا کیوں لیا کارن کیا تھا کیا رشوت کا پیسہ ہے یہ نہیں ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے حالانکہ مودی جی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو سوال اٹھا رہے ہیں الیکٹورل بانڈ پہ وہ پچھتائیں گے بہرحال دارو مدار ان کے اوپر ہے چندرچوڑ دی وائے چندرچوڑ دارو مدار ان پر ہے فیصلہ ان کو لینا ہے فائنل ڈیسیشن ان کا ہے کیا لوگتنطر کو سروپری مانا جائے گا کیا سمویدھان کو اوپر رکھا جائے گا کیا دیش کے نیشنل انٹریس کو اوپر رکھ کے الیکٹورل بانڈ میں جو اربو روپے کا کھیل ہوا ہے رشوت کا کیس کی نیاک جانچ ہوگی بگ کوئیسچن اب دوستو یہ جو بھی معاملے میں نے آپ کے سامنے رکھتے اس میں فیصلہ نہ آپ کو لینا ہے نہ مجھے لینا ہے نہ سرکار کو لینا ہے نہ کسی ایجنسی کو لینا ہے یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کو لینا ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت کو لینا ہے امید اس لئے بنتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس آدمی نے اب تک جو بھی فیصلے لیے ہیں اس میں کئی فیصلوں میں اس آدمی نے ظاہر کیا ہے اس آدمی کے پاس ایک ریڑ کی ہٹی ہے اس میں ہمت ہے موڈی کے دور میں بھی آدمی اب تک جھکا نہیں تو کیا یہ آدمی یہ جو فیصلے لینے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہمیں ہمت دکھے گی مجھے لگتا ہے معاملہ بڑا ہی کمپلیکسٹ ہے معاملہ بہت ہی سنسٹیو ہے دیش کے ایک جانے مانے لائر ہے سینئر ایڈوکیٹ رام جیٹ ملانی کے ساتھ جنہوں نے کام کیا جو چندرچوڑ سے بھی زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں 38 سال کا ایکسپیرینس جنہیں وقالت کا کئی بڑے وکیل ان کے ساتھی ہیں اشوک اروڑا حالانکہ نیو یارک میں آج کل ریسرچ کر رہے ہیں انڈین لوہ پہ اشوک اروڑا سے میں نے گزارش کری کہ آپ اس پر بولیے اور وہ آج تیار ہوئے اشوک اروڑا کو سنیے کھلکل بوڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں رام جیٹ ملانی کی جو نربیقتہ ہے وہ جھلک دکھتی ہے چلتے ہیں شوک اروڑا کے پاس زیادہ سمیں نہیں لوں گا تین اہم سوال کیا دیش کی دھارہ بدلنے جا رہی ہے کیا یہ آدمی واقعی ثابت کرے گا کہ اس میں حمد ہے یہ بہادر ہے اور اس کے لیے نیشنل انٹریس سب سے اوپر ہے میرا جو پہلا سوالی وکیل صاحب وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ سے وی وی پیٹ کے بارے میں پوچھوں کیجری وال کی بیل کے بارے میں پوچھوں بانڈ کے گھپلے کی جانچ کے بارے میں پوچھوں میں چاہتا ہوں کہ جناسہ اگر آپ ایک لائن میں جو آپ کا observation ہے 48 سال کا آپ کا career ہے ایک observation میں چاہتا ہوں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس چندرچوڑ کی اس آدمی میں کتنا دم ہے اگر ہم باقی کے چیف جسٹس جو موڈی کے دور کے ہیں اور اس آدمی کو دیکھتے ہیں چیف جسٹس چندرچوڑ کو تو کیا دل سے دل سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آدمی اگر چاہ جائے تو یہ دیش بدل سکتا ہے بالکل دیبک جی آپ نے میرے دل کی بات کری میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جوڈیشل سسٹم جس میں وکیل بھی آتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو نمبر ون اگر آدمی کو کپتان جو کہو وہ چیف جسٹس انڈیا ہوتا ہے کیونکہ باقی ججز بھی کیسے ڈیسائیڈ کریں گے یہ کافی سینئر ججز نے آج سے سیکھڑوں سال پہلے بات کری کہ باقی جج کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے پشن نے یہ بات کری کہ لوگ وہ بات کرتے ہیں جو مہا پرش کرتے ہیں مہا پرش کون ہے چیف جسٹس اف انڈیا بار بینچ دونوں کا لیڈر جو ہے اگر فرس نمبر لیڈر ہوتا ہے وہ چیف جسٹس انڈیا ہوتا ہے اور بار اور بینچ بار مطلب آپ کا کہنا ہے کی وکیلوں کا مکھیا بھی چیف جسٹس ہے اور بینچ مطلب ججوں کا بھی وہ سسٹم کو جب ہم ہیز دا کیپٹین آپ کو لگتا ہے چندرچوڑ صاحب میں ریڈ کی ہڈی دکھتی ہے آپ کو سپائن دکھتی ان کے اندر سے پہلے میریٹ کی بات کرتا ہوں جتنا یہ جتنی نالج ہے ان کو جتنا لیگل ایکیومن ہے وہ اتنا بیک گراؤنڈ اچھی ہے نا تو اگر جب ایسی background ہوتی ہے تو ریڈ کی ہڈی تو آپ کو دیکھ گئی اس میں electoral bond سے پورے دیش میں پورے دیش میں جو ایک اندھیرہ تھا اس میں روشنی لے آئی ہے سب کو بتایا electoral bond کے ہے تو ریڈ کی ہڈی تو ہے ہی میں چندرچوڑ صاحب کی اچھائیوں پر ان کی برائیوں پر ان کی طاقت پر ان کی کمزوری میں آگے بات کروں گا میں اصلی سب سے بڑے سوال پر آتا ہوں جس کی دیش بھر پر نگاہ لگی گئے اور وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں عرورہ صاحب کئی کئی مکھے منتری جیل میں ہیں سٹنگ چیف منسٹر جو جھارکھن کے تھے حیمن سورین وہ جیل میں ہیں ڈپٹی چیف منسٹر منیش سوسودیا جیل میں ہیں ڈلی کے ڈلی کے جو سٹنگ چیف منسٹر ہیں کیجریوال وہ بھی جیل میں ہیں اور الگ الگ راجیوں میں چاہے آپ مہراز چلے جائیے چاہے آپ بنگال چلے جائیے ایڈی کے درش میں ایڈی کے کیسوں میں تمام بڑے نیتا جیل میں ہیں میرا سوال یہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیجریوال پر جو سنوائی ہونے جا رہی ہے کیا کیجریوال کا کیس میرٹ پر ہے نمبر ایک کیا کیجریوال کو اگر بیل ملتی ہے اگر چندرچور ایک دروازہ کھولتے ہیں تو ہندوستان کے جو بڑے بڑے نیتا ایڈی کے لپیٹے میں جیل میں ہیں کیا ان کو راحت مل سکتی ہے بلکل ایک تو پہلی بات دیپک جی یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے at the cost of repetition میں کہہ رہا ہوں میں ایک حالی ججز کو blame نہیں کرتا ہوں judicial system میں وکیل بھی آتے ہیں جب آپ کیجریوال کی بات کرتے ہیں تو میں without inhibition کہہ رہا ہوں کہ کیجریوال کے وکیلوں کی بھی بے کوفی رہی ایک basic قانون جو criminal law ہم پڑھتے ہیں میں پڑھاتا بھی ہوں پچھلے بیس سال سے basic قانون بیل کا یہ ہوتا ہے جب آپ ساری بحث کرتے ہو آپ بتاتے ہو جی میرے پہ جھوٹا case ہے یہ politically motivated ہے یہ تو ایسا case ہے جس میں murder case میں لاش ہی نہیں ہے آپ ساری بحث کرتے ہو لیکن آپ یہ نہیں کہتے میرے کوئی ایکویٹل دے دو یا اس پہ کوئی finding دے دو آپ court سے نہ finding مانتے ہو نہ ایکویٹل مانتے ہو آپ کہتے ہو جی ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے کو بیل دے دی چیئے میں بھاگو ہوا نہیں میں permanent resident تو یہ وکیل جو اس کے بیفتوف i am sorry to use this میرے کو افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ کیجری وال کی بیل دیپک جی خالی کیجری وال کی اندر باہر رہنے کا نہیں ہے کیجری وال کی بیل سے پورے دیش میں message ہے ایک narrative set ہو رہا ہے کہ opposition corrupt ہے کہ یہ corrupt ہے تو آپ دیکھئے پورے دیش کی democracy اس بیل پر ٹھیکی ہوئی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موڑ پر اس موڑ پر جہاں کیجری وال جیل میں ہیں ابھی صرف جمانت کی بات ہونی چاہیے باعزت بری کرنے کی بات بات میں کی جائے پہلے کیجری وال کو جیل سے باہر نکالا جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریل کوٹ سے سبیوڈیس ہوتا ہے آپ گیس نہیں کرتے لیکن آپ اپنا view دے سکتے ہو کہ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر ان کے وکیل نے بے کوفی بھی کر دی کہ بیل نہیں مانگی اور ایکوٹل اور illegal arrest بھی بات کر رہے ہیں تو جج کو چاہیے سرکاری وکیل کو چاہیے جج کا کام یہ تھوڑی ہے computer جیسے decide کرنا جو سوال آپ نے پوچھا تھا دیفق جی جو آپ نے پوچھا تھا اس بیل پہ جج کو ہائی پورٹ کے جج کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں کھالی کیجری وال کی بیل decide نہیں کر رہی میں decide کر رہی ہوں جس چیز کی میں نے oath لی ہے oath کس کی لی ہے i will uphold the constitution ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے اناج بھی لو اس چیز کی oath لی ہے بیل کی oath نہیں لی تو اگر وکیل بے فو ہی کر رہے تو آپ انصاف کیجئے آپ نے کیوں نہیں دی بیل آپ کہتے ہیں میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہی ہوں لیکن بیل دے رہی ہوں اسی پہ ایک ایک اور سوال آپ کو لگتا ہے کہ اگر کیجری وال جیل سے باہر آتے ہیں تو کیا ہیمن سورین جھارکھن کے جو مکھے منتری رہے منیش سوڈیا تیلنگانہ کے پور مکھے منتری کی بیٹی قویتہ بنگال میں ٹی ایم سی کے کئی نیتا مہراش میں کئی نیتا تمیلناڈو میں کئی نیتا یہ جو نیتا بند ہے ایڈی کے political معاملوں میں کیا ان سب کے لیے بھی دروازہ دھیرے دھیرے کھل سکتا ہے چناؤ کے دوران دروازہ آپ نے جو کہا تھا پہلی بات تو کھل سکتا ہے جو آپ نے کہا چندرہ چھوٹ ساپ کی بات ان کو خود اٹھا کے ساری فائل لے کے بیل دے دینی چاہیے کون روک رہا ہے ان کو that is his duty it is his duty to see that nobody is in jail in this period پھر again i am not asking for acquittal of these persons i am only saying کہ یہ timing بہت گلت ہے دو دو سال سے جب case چل رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں arrest کیا یہ تو صاف دکھ رہا ہے کہ یہ politically motivated ہے تو آپ چندرہ چھوٹ کو خود چاہیے فائلیں یہ ساری اپنے پاس منگوا کے اور کہہ دے یہ سارے بیل پہ ہیں اور ان سب کو ان کے case چلیں گے اور immediately after the election day to day trial ہوگا کیا دکھت ہے آپ ان کو سجا کریے اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو عرورہ صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیجری وال کا جو case ہے merit پر ہے سنجے سنگھ کو بیل مل چکی ہے کیجری وال کو انہی grounds پہ آگے چل کے بیل مل سکتی argument تھوڑا غلط ہو گیا تھا لیکن آپ کو یہ امید ہے کہ اگر کیجری وال بہار آتے ہیں تو ہیمن سورین اور باقی جو لوگ ہیں جن پر political cases موڈی اور شاہ نے کر رکھیں ان کو بھی راحت ملے گی اور چناؤ تھوڑا سا سرگرم ہو جائے گا چناؤ میں کاٹے کی میرا اگلا سوال میرا اگلا سوال یہ ہے وی وی پیٹ بہت بہت سے عرورہ صاحب کیونکہ آپ تو پورے judicial system کو جانتے ہیں election کے system کو جانتے ہیں اور تالیس سال کا لمبا career آپ کا ہے رامجیٹ مرانی صاحب کے ساتھ رہے میرا سیدھا سوال اور سیدھا جواب میں چاہ رہا ہوں یہ جو وی وی پیٹ کا ایشو ہے یہ جو voter verifiable جو یہ audit trail ہے یعنی جو جب آدمی vote کرتا ہے جا کر بوت پہ button دباتا ہے تو بغل میں پرچی نکلتی ہے اور ساتھ سیکنڈ تک اس پرچی میں پتا لگ جاتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ کا پنجا دبایا تو ہاتھ کا نشان آ جائے گا پرچی پہ میں نے کمل دبایا تو کمل آ جائے گا یہ ابھی وی وی پیٹ کا جو ایشو ہے وی وی پیٹ بہت کم سنکھیا میں ان کو ویریفائی کیا جا رہا ہے جو پیٹیشن ہوئی ہے جس کی سولہ تاریخ کو سنوائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وی وی پیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ کروس چیک ہونی چاہیے یعنی جس جس مشین کے ساتھ ای وی ایم کے ساتھ وی وی پیٹ لگی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا ویریفیکیشن ہونا چاہیے سو دیکھ چناؤں میں دھاندری نہ ہو اور جو voter button دبا رہا ہے اس کو پتا رہے کہ اگر میں نے ہاتھی پہ دبایا تو ہاتھی ہی دکھ رہا ہے اگر میں نے سائیکل دبائی یا کمل دبایا تو وہی جو ہے مشین میں ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے سولہ اپریل کو سنوائی ہے اگر وی وی پیٹ اگر وی وی پیٹ پانچ مشینوں کی جگہ اگر پچاس مشینوں کو کمپل سری کر دیں تو کیا آپ کو لگتا ہے امید ہے اسے پورا کا پورا جو چناؤں میں دھاندلی ہے دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا ڈیپک جی اس کو میں آپ کو background ایک لائن میں بتا آپ کو سب کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے جاپان جرمنی یو ایس جتنی بھی developed nations ہیں سب جگہ ballot paper پھر سے آ گیا کیوں آیا اس لیے آیا بھی بھی پیٹ جو ہے جو evm جو ہے وہ فول پروف نہیں ہے جو constitution ہے representation of people act جو ہے 59 section ہے جا اس کا article اس میں یہ کہتا ہے کہ چناب جو ہے بیلٹ سے ہوگا ایک provision پھر 61 لگا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر بیلٹ سے نہیں ہو سکتا تو کچھ جگہ پہ ہوگا تو کچھ جگہ پہ اس لیے وہ محمود پراچہ اور بھانو پرطاب آپ سنیے کب سے اس پہ لڑائی کر رہے ہیں میں ان کو سروٹ کرتا ہوں کی بیلٹ پیپر سے ہونا چاہیے پہلی بات اور election commission نے کیا کا election commission کا ایک ہی objection تھا کہ اگر بیلٹ پیپر سے آپ نے کرا دیا تو result جو ہے دو دن ڈیلے ہو جائے گا ارے آپ چناب تین مہینے میں کرا رہے ہو تو result دو مہینے ڈیلے ہو گیا تو کیا آفت آ جائے جی تو کتنا ایک دیوکروپ بنا رہے ہیں جنتا کو election commission نہیں نہیں میرا ماننا ہے کہ کیا supreme court آپ کو لگتا ہے اگر وی وی پیٹ کے issue پر موہر لگاتے ہیں ہاں بھائی اسی پیارا ہوں دیپک جی پہلا option تو supreme court اگر perfect فیصلہ کرنا ہے تو ایک طرف ہ فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سو سال پرانا privy council کا log ہے کہ اگر کسی قانون سے کسی فیصلے کے کسی ویقتی کا نقصان نہیں ہو رہا وہ کچھ ویقتیوں کو فیصلہ فائدہ ہو رہا تو آپ کو بینہ سنے فیصلہ کر دینا چاہیے یہ ایسا فیصلہ بیلٹ پیپر کا ان کو بینہ سنے بینہ پوچھے فیصلہ بیلٹ پیپر پہ کر دینا چاہیے number two اگر یہ نہیں کر دیں تو وی وی پیٹ 100% کر دیں اور number 3 یہ 16 اپریل کیا ہوتا ہے آپ ارنو کی بیل تو شام کو سن لیتے ہو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے تاریخ پہ تاریخ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں جیسے سنجیب خرنہ جی نے کیا نا کہ ہم بیٹھے ہیں پندرہ منٹ بعد ہمیں فون کر کے پوچھ کر لیجئے انسٹرکشن لیجئے ہم فیصلہ کر رہے ہیں یہ ایسا فیصلہ ہے وی وی پیٹ پہ آج دنیا سڑکوں پہ ہے تین سو پچھتر کونسیچونسی میں پرابلم آئی ہے ابھی ابھی ایک کسی جگہ آپ دیکھئے وہ اس میں پیپر میں اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے اب سمیں بہت کم ہے انیس اپریل کو پہلی ووٹنگ ہے پھر چھبیس اپریل کو ووٹنگ ہے چار جون کو نتیجے آنے ڈیڑھ دو مہینے کا وقت ہے اور سمیں بہت کم بچائے ہنڈیڈ پرسنٹ ہم نہیں کر پائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ 50% کر دیں 50% کر دیں چور والی بات ہے 50% جو بھی کر سکتا ہے میرے حساب سے تو بیلٹ پیپر آج فیصلہ کر دے نا چناؤ پندرہ دن باد شروع ہو جائے گا کیا دکت ہے الیکشن نہیں چلیے بیلٹ پیپر نہیں ہو سکتا وی وی پیٹ کی بات کر رہا ہوں کیا وی وی پیٹ کریں فرسٹ چوائز بیلٹ سیکنڈ ہنڈیڈ پرسنٹ تھرڈ جو آپ کہہ رہے ہو 50% 50% یہ چیز ہو سکتا ہے میرا تیسرا سوال تیسرا سوال جو چندرچوڑ کے عدالت میں جا سکتا ہے لوگ تیاری کر رہے ہیں یہ جو الیکٹورل بارڈ تھا اور عرورہ صاحب آپ نے کافی کچھ اس پر روشنی بھی ڈالی تھی جب آپ نیو یورک سے ہمارے ساتھ لائیو ہوئے تھے میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کی کئی ایسے انجیوز ہیں کئی ایسی پولٹیکل پارٹی ہیں جو چاہتی ہیں کی بی جے پی کو جو ٹھیکے کے بدلے پیسہ ملا یا ای ڈی کا کہیں چھاپا پڑا اور کمپنی نے بعد میں پیسہ دیا اور چھاپا رک گیا یہ جو رشوت کا ماملہ ہے گھوس کا ماملہ ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے وپکش لگا تار چاہے راحل گاندی ہوں چاہے اکلیش یادہ ہوں چاہے ادھو تھاکرے ہوں چاہے شہرد پاور سب مانگ کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے جانچ ہونی چاہیے گھپلا ہوا ہے کانگریس مانگ کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ چندچور صاحب کو سونر اور لیٹر اس ماملے میں electoral bond کے ماملے میں جو گیر کانونی ہے اس میں ایک جوڈیشل پروب ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی اپنی پانچ ججیز کی ججمنٹ ہے للیتا کمار کی جس میں سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا offense ہوتا ہے جو جس کا investigation ہونا چاہیے بینا پورٹ کی ازازت کے تو اس میں کوئی option نہیں ہے but to register FIR یہ یہاں پہ تو آپ نے چیک سے through banking channel رشوت کھائی ہے جس پارٹی نے 8000 کروڑ کی تو اس کے لیے کسی کو رہول گاندی کو یا خلیش کو کسی کو کہنے کی ضرورت کیا ہے جنتا چاہتی ہے آپ نے اوت جنتا کے لیے لیے 140 کروڑ کی بھاوناوں کو سمجھتے ہوئے اپنے دیش کا قانون سمجھتے ہوئے اپنی جو اوت لی ہے اس کو سمجھتے ہوئے ان کو خود ہی چاہیے کی order کر دے investigation investigation ہونا چاہیے actually there should be a judicial inquiry under the supervision constant جو ایک ہوتا ہے نا constant investigation ہوتا ہے under the vigilance inquiry under the judges judge کی نگرانی آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے وکیل صاحب جیسے کیجری وال کو اگر بیل ملتی ہے اور حیمن سورین باقی لوگوں کے لیے راستہ کھلتا ہے یہ جو ای ڈی کے جال میں جو فسے ہوئے ہیں ایک اگر نیتاؤں کو موقع مل جائے بھائی چناؤ لڑنے کا میدان میں آئیں بہار آئیں دوسرا وی وی پیٹ 50% ہو جائے 50% cross verification کر لے اور تیسرا یہ جو electoral bond کا گھپلا ہے اس کی تہہ تک جانچ ہو جائے supreme court monitored جانچ ہو جائے آپ کو لگتا ہے پھر level playing field ہو جائے گی چناؤں جو ہے پھر برابری کا چناؤں ہوگا مودی شاہ پہ پھر pressure ہے برابر کی ٹککر ہے پھر چناؤں meaningfully تب ہوگا چناؤں meaningful تب ہی ہوگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر level playing field ہو اگر opposition اندر ہے اور ایسے cases میں اندر ہے جس میں کوئی خاص offense نہیں بنتے یہاں بعد میں decide ہو جائے گا ابھی بیل دینے میں کیا دکھت ہے آپ کو بیل دینے میں دکھت کیا ہے تو جو آپ نے چندرچوٹ صاحب کی بات کری تھی میں تو ان کو یہ ایک message آپ کے truth یہ convey کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک سورج چاند رہے گا وہ ایک کرتے تو ان کو خود پہ افسوس ہوگا میں یہ بتا رہا یہ وقت ہے last question last question last question چندرچوٹ آپ سے junior ہیں جہاں تک experience کی بات ہے وقالت کی کئی ایسے couple سبل ہیں سب آپ کے ساتھی رہے ہیں ہری سالوے ہیں اور جیٹ ملانی کے ساتھ آپ نے کام کیا میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور last line میں آپ کا میں جواب چاہتا ہوں ایک line میں آپ کو لگتا ہے کہ چندرچوٹ جیسا ایک judge نہ وہ رشوت لیتا ہے نہ وہ بیمان ہے وہ لوکو بھی سمجھتا ہے تھوڑی حمت بھی ہے کیا آج کی تاریخ میں یہ آدمی اس دیش کو بچا سکتا ہے چندرچوٹ جو cheap justice انڈیا ہے میرے کو لگتا ہے کہ بلکل دیش کو بچا سکتے ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف اپنی اوت سوچنی ہے اوت اس لیے لی ہے اوت بیل اور لیول پلینگ فیل کی نہیں ہے اوت ہوتی ہے ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے اناج بھی ہو اگر نہ ہو کہیں ایسا تو اعتراض بھی ہو یہ اوت لی ہے اور یہ اسی چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن جو ہے اس آدمی میں ہمت ہے کی نہیں ہمت ہے کی نہیں چلیے اروہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کی چندرچوڑ صاحب میں ہمت ہے اور دیکھنا ہوگا یہ جو تین ماملے ہیں جو ایک طرح کے پیرامیٹ جی لیگل ایک یومن بھی ہے لاؤ بھی سمجھتے ہیں ایکس پولٹ ہیں ہمت ہے دبتے نہیں ہیں بیمان نہیں ہے دیکھنا ہے چندرچوڑ کیا یہ تین فیصلے لیں گے وی پیٹ یعنی ایویم ماشین سے جو سلپ نکلتی ہے ووٹنگ کو نمبر ایک نمبر دو کیا جو جیل میں بند ہیں فرجی کیس جن پر چل رہے ہیں اس طرح کے نیتاؤں کو باہر نکلنے کا موقع ملے گا اور تیسرا ساف طور پر رکھی ہیں اور میں آپ بہت ابھاری ہوں نیو یورک میں آپ law پر ریسرچ کر رہے ہیں آپ نے اتنا مسروفیت سے بھی سمیں نکالا کچھ لمحے نکالے ہمارے دوستوں کے لئے نیو یورک سے بہت شکریہ آپ موسیقی